دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہت میں کتنا فسانا ہوا تیرے آنے کی خوشبک تیرے جانے کا منظر تجھے ملنا پڑے گا وہ زمانا ہوا ستائیں سنو مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا ہاتھ وانہ ہمیں تمہیں دلہن بنائے تیرے ہاتھوں پہ میں بھی اپنے نام مجھے گائز واتس اپ آج کا ولوگ جو ہے میں سٹارٹ کر رہا ہوں میں کرن کا فرینڈ ہوں کرن نہیں ہوں تو اگزیکٹلی میں کیوں آج یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں جیسا کی کچھ لاس ویڈیوز میں جو ہے کرن نے مینشن کیا تھا یہ بولا تھا کہ وہ کشمی رائیڈ پہ جا رہا ہے تو اگزیکٹلی وہ کشمی رائیڈ پہ نکلا تھا اور کافی آگے چلا گیا تھا ہنڈر کلومیٹر اس نے ٹریول کر لیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا فرینڈ تھا زاہیڈ اور زاہیڈ کی بائک لے کے گئے تھے آر ون فائو ورجن فور وہ لے کر گئے تھے اور اگزیکٹلی ہوا کیا کہ ان کا کریش ہو گیا آگے جا کے ہنڈر کلومیٹر پلس چل کے کیونکہ بائک زاہیڈ چلا رہا تھا اور زاہیڈ جو ہے بائک چلا لیتا ہے لیکن جو ہے ابھی پورا اچھے سے نہیں چلا پتا مطبع جس کو کہہ دیں پورا اچھے سے وہ بلکل مطبع اس طریقے سے نہیں چلا پاتا ہے تو اگزیکٹلی ان کا کریش کیسے ہوا وہ ان کو بھی نہیں پتا ہے کیونکہ ان کا بس اتنا کہنا ہے کہ ہمارے سامنے بندر آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی آئیڈے نہیں ہو کہ بائک کب ڈسپیلنس ہوگی کب بائک جو ہے پیانوں کا نیچے سے نکل گئی اور بہت مطلب تگڑا کریش ہو گیا آن کا اور جس میں سے جو ہے دونوں کو لگی ہے زہید کو بس لیفٹ ہینڈ پہ لگی ہے اور تھوڑا بہت لگے ہیں مطلب تھوڑی چمڑی جو ہے پوری نکل گئی ہے یہاں سے اور کرن کو جو ہے اس کو پوری لیفٹ ہینڈ کو جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا جو ہے رگڑ لگی ہے اچھے سے اور ہاتھوں پہ بہت زیادہ لگی ہے اور سب سے زیادہ اس جگہ پہ اس کو لگی ہوئے کافی گہرا جو ہے زخم ہے تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آئے میرے پاس مجھے انہوں نے آنے کے بعد بتایا یہاں پر کی ایسے سے مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر چلے گئے گھر سے پھر hospital وغیرہ لیکن crash بہت ہی زیادہ خطرناک ہوا تو وہ کشمیر رائٹ پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ vlog وغیرہ جو ہے اور انہیں کچھ ویڈیوز وغیرہ شوٹ کی تھی پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کیسی کیا ہلتھ ہے ان کی کیسے ہو سب لوگ یار یہ چیک کرو ابھی ہم نکلے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ یہ دیکھو ٹائم کیا ہو رہا ہے 5.36 ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ اور ہم ایک نکل رہے ہیں سب سے اپنی سب سے لانگ رائٹ پہ اپنے عوید زاہد اور اپنی یہ بائک ہم لے کے جا رہے ہیں زاہد کی میری بائک کا کیا ہے کہ میں اپنی بائک نہیں لے کے جا رہا کیونکہ اس کی ٹائر وغیرہ کا چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو بائد میں کیا سکینا ہے اس کا تو ہم جا رہے ہیں اپنی ایک سب سے لانگ رائٹ پہ تو زاہد ہماری لانگ رائٹ یہ کتی دن کی رہنے والی ہے بتا 5 یا 6 دن تو یار دو چلو 5 یا 6 دن کی رائٹ رہنے والی ہے تو لگا لو اس آپ کی ہماری تکڑی رائٹ رہنے والی ہے اس سے پہلے میں نے کافی ساری لانگ رائٹ زگر کی ہے بٹ یہ والی رائٹ کچھ الگ رہنے والی ہے اور کچھ زیادہ دنبی رہنے والی ہے رہنے والی ہے تو ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے نکلتے ہیں اپنی فٹا وٹ سے رائٹ کے لئے کیونکہ یار سب سے سب سے اٹھے جہا ہے جو اس ٹائم پہ یہ جہ کرو ساڑے پانچ بجھے اور لائٹ زگر ہے کتری ہے مجھے لگا تھا میں آپ کافی ٹائم بعد آج سب سے اٹھا ہوں تو ملتے ہیں بائک پہ آپ کو زیادہ ویسٹ نہیں کرتے تو گائز ہم نکل کے مئے اپنے رائٹ کے لئے تو یہ ہماری جو رائٹ رہنے والی ہے سب سے لانگ رائٹ رہنے والی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو ہمارا یہ رہنے والے کوئی پانچ یا چھ دن کا ٹور جو بھی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم جا رہے ہیں کشمیر جمہو سے کشمیر جا رہے ہیں ہم تو ہم کشمیر اپنا نیشنل ہائی ویسے نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنا خونو رالی سائٹ سے پتائی ہوگا آپ کو جو آج کی دیسٹنی رہنے والی ہے ہماری پہلی وہ رہنے والی ہے جمہو ٹو رجوری تو ہم رجوری میں جائیں گے رجوری سے شادرہ شریف میں شادرہ شریف سے تو ہم شادرہ شریف جا رہے ہیں جو آج کا صرف رہنے والا ہے وہ ہے شادرہ شریف جمہو ٹو شادرہ شریف ہم شادرہ شریف رہیں گے ایک رائٹ سٹے کریں گے شادرہ شریف میں دن ہم کل نکلیں گے اپنا شادرہ شریف سے کشمیر کی طرف تو کشمیر کی طرف کشمیر سے پہلے پہلے اپنا آتا ہے پیر کی گلی مغل لوڈ وغیرہ جو بھی رہے گا کل کا وہ دیکھیں گے رائیڈنگ گئرز کے ساتھ چوز وغیرہ سب ڈالے ہوئے ہم نے پورا اکی 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 آئے ہیں اکی 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 کے پرانے والے بریج میں اور یہ دیکھو نیچے ہے یہاں پہ کیا ہے اکنور کا اکنور تبھی اکنور کا دریا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھو یار کیا مس لگ رہا ہے اور ہوا یہاں پہ کیا مس سی ٹھنٹی ٹھنٹیز ہی چل رہی ہے پیچھے تو پیٹر پمپ ملا نہیں وہ بند تھا اب اس سارے پیٹر پمپ میں آئے ہیں یہ جو اللہ کھلا ہوئے ہیں آج آپ کو آلدی ٹھنٹی سوک پڑا ہوگا پانچھوں کا تو یہ دیکھو یار پیٹر پمپ پیٹرول آگیا پورا اس کو نلی تک یہ وہ والے پہلنگ آگیا یہاں پہ آئی ایم ریچ تو یار ابھی ہوئے ہیں کھالی 40 منٹ ہمیں نکلے ہوئے اور میرے کو نہ بھی نیندہ نہیں سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں آئی ٹھنگ مجھے پتہ ہے کیوں بکرز یار آت کو میں سویا ہوں ساڑھے تین بجے اور ساڑھے چار بجے اوڑ گیا مدھر صرف ایک گھنٹے کی نیند میں نے پوری کی ہوئی ہے بکرز اس سے پہلے یار میں ولوگ ایڈٹ کر رہا تھا اس کو شیڈیول پہ لگایا ہوا ہے تو اس میں ٹائم لگ گیا کافی زادہ اور ساتھ میں نیند بھی اتنی آنی رہی تھی بکرز یار پتہ یہ آپ کو یار کی ایکسائیٹمنٹ کے چکر میں نیند نہیں آتی ہے ایسا اکسر ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہو گیا رات کو لیکن اب اس چکر میں میرے کو آج جھلنا بڑے گا جو بھی ہوگا میرے ساتھ تو نیند میرے کو بھی آرہی ہے سوچ رہوں کی تھوڑا سا رائیڈ کر لیتا ہوں آدھے ونٹا اور یہاں جتنا بھی ہوتی ہے میٹ سے تو آگے گئی پہ روکے نہ کافی بگرہ پییں گے یار کیونکی فریشنس چاہیے میں کو ایسے تو میں نہا کے آیا تھا تو فریش ہوں برٹ میرے کو نیند آرہی ہے دھیری دھیرے تھوڑی تھوڑی نیند آرنے شارڈ ہوگی ہوگی ہے یہ دیکھو یار ہم پہنچو کے کچھ اس طرح کی جگہ پہ اور یار کسب سے کیا ہوا بگرہ چل رہی ہے ہاں پہ کیا ہی موسم ویدر کیا ہو رکھا ہوا ہے اتنا مزا آنا ادھر پہ رائیڈ کرنے کا کیا بتاؤں یار آپ کو اور وہ دیکھو سامنے کا ویو کتا مس لگ رہا ہے یار اور ہم بھی مزے مزے سے چل رہے کیونکہ روڈ جو ہے بڑا گیلا ہو رکھا ہوا ہے تو کے فلو کے چل رہے ہیں تاکہ کوئی سلپ لپنا ہو جائے ہم کہیں پہ بھی ایک بات بتاتا ہوں یار یہ چیزیں جو بلوگنگ ویرہا میں کر رہا ہوں ابھی میرے کو میں نے تھوڑی سی نا ٹریننگ لیا ہے بلوگنگ کے لیے وہ میرے کو ایک کسی نے دی ہے بلوہر ٹریننگ تو میں سوچ رہوں کی اس کی اس کا طریقہ بھی آزما تو مطلب جو جو اس نے سکھایا ہے میں کو میں وہ بھی اس میں ٹرائی کرتا ہوں بولنے کے لیے تو یہ چیک کرو گائز ہم بہن جائے کچھ اس طرح کی جگہ پہ تو یہ دیکھو بھائی ہم کون سے ہلے راستے میں آگے ہوئے ہیں کچھ زیادہ ہی در پہ بارش ہوئی ہے ایک تو آف روڈ اوپر سے بارش ہوئی ہے میٹی پوری گیلی بھی پڑی ہے کابی سنبھ سنبھل کے جانا پڑے گا یار بھائی ساپ کیا بول رہے ہیں سندربانی سے تھوڑے سا پیچھے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اب سندربانی کہاں پہ کیا ہے میں تو فرس ٹائم اس سائٹ پہ آ رہا ہوں آیا ہوں گا بٹ ایسے تو خود نہیں آیا ہوں بس اگر میں آ ہوں بٹ بائیک لے کے پہلی بار آ رہا ہوں مجھے جگہوں بغیرہ کا اتنا knowledge بغیرہ نہیں ہے لیکن یار کیا ہی روڈ ہو رکھا ہے کوئی نہیں اس کے بھی مزے لے لیتے ہیں اب تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے یار بھائی ساپ ٹرک ہو رہے ہیں کتے تیزی سے آ رہے ہیں یہاں پہ ڈر جاتا ہے بندہ اگلا کی اوپر آ جائے گا ابھی ہاں تو ہم نے چائے گا پی لی ہے اب کافی اچھا سا لگ رہا ہے کافی فریش فریش سا فیل ہو رہا ہے تو ساتھ میں کچھ کھا بھی لیا بھوک بھی تھوڑی تھوڑی لگ رہی تھی کیونکہ سوبہ سے کچھ کھایا تو ہے نہیں تو کرتے ہیں کنڈی نیو رائیڈ اپنی مزا آ رہا ہے یار کیونکہ موسم ویدر نے خوش کر دی آج میرے کو کسم سے مجھ دیکھتا ہے آج اوپر آلہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ دیکھو کیا ہی مزبر زبر زبر سے لین ہے یہاں پہ مزا آ رہا ہے لین مارنے کے یہاں پہ لینز اگرہ کرنے کا یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یار دبلی لینز بھائی تو یار یہ دیکھو ہم پہنچیں کچھ اس طرح کی جگہ پہ ادھر پر رکھاؤں میں ایک میں تھوڑی در کے لئے یہاں کا ویو دیکھا ہوتا ہوں یار تھوڑا سا یہ دیکھو یار کیا مس ہو رکھا ہوا ہے آگے نا پورا وہ کیا بولتے ہیں ایسی اس کو جو فوقی فوقی ہو جاتا ہے آہا مطلب فوقی فوقی ہے آگے سارا قسم سے پتہ کیا کیسا اللہ فیل آ رہا ہے مطلب کی ویڈیوزوں پر دیکھتے ہیں کیا ریلا کا فیل آ رہا ہے کیا ریلا کا فیل آ رہا ہے یہاں پہ جو جنگل میں گرہ رہا ہے آپ پہ پورا کیا ریلا کا فیل آ رہا ہے مزا آ رہا ہے قسم سے پورے راستے میں اور یہ دیکھو اپنی بائک بائک پہ قافی زیادہ گندی ہو گئی ہے دیکھ رہے ہوگے دیکھ رہے ہوگے بھائی کتنی زیادہ گندی ہوگی ہے کیچڑ ویچڑ لگ گیا ہوا ہے پیچھے بھی دیکھو یار بہت زیادہ گندی ہوگی ہے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آگے جا کے بہت زیادہ حالت خراب ہونی ہے اس کی تو بھائی ہم پہنچے کچھ اس طرح کی جگہ پہ اور یہ دیکھو ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں بلٹ آلے بھائی پورا شور مچا مچا گے بھائی پتہ جلنا چاہیے لوگوں کو کیا آرہا کچھ تو آرہا یہ جک کرو یار بندرے سلنسر بھی بڑھا آگے رکھا ہوا ہے یہاں تک اپنے بلوگ دیکھ لیا اب اس کے بعد دیکھیں کہ جب ان کا crash ہو اس وقت کیمرہ آف تھا اور اس کے بعد کیمرہ آف تھا ان کا crash ہو ان کو بہت زیادہ لگی تھی جس میں سے زاہید کو کسی بائک والے نے جو ہیلپ کی ان کی تاکہ وہ ہسپٹل تک چلے جائے اور کرن نے جو ہے وہی بائک اٹھائی جس کی سائیڈ کی پوری فیرنگ جو ہے ختم ہو گئی ہے سائیڈ پوری ختم ہو گئی ہے تو کرن نے وہی بائک اٹھائی اور یہاں سے آگے آپ دیکھو کہ کس طریقے سے اسے جو ہے بائک چلائے کیونکہ crash ہو گیا تھا ہاتھوں پر آپ دیکھنا اس ویڈیو میں آگے کی کتنے زیادہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں تک انہوں نے صرف شوٹ کیا جہاں پر وہ ہسپٹل تک گئے تھے وہاں پر جب ڈاکٹ نے کہا آپ ہیلمنٹ نکال دو تو وہاں تو انہوں نے شوٹ کیا تو وہاں سے آگے کوئی ولوگ نہیں ہے وہاں سے آگے میں آپ کو بتا یار راستے میں ایکسیرنٹ ہو گیا بڑا تگڑا والا بھائی بہت زیادہ لگ گئی ہے بائک ٹوٹل لاؤس ہو گئی ہے سائٹ سے بہت زیادہ لگ گئی ہے یار یہ دیکھو میں کسی طرح بائک چلا رہا ہوں اور مجھا بھی بھی کوئی ہوچ نہیں ہے کہ میں کیسے چلا رہا ہوں بائک کیا گا کیا کر رہا ہوں زہید آگیا کے جا رہا ہے کس کوئی ان کو ساتھ میں ہماری ہلپ کر رہا ہے بہت زیادہ لگ گئی ہے یار سر ایکسیرنٹ ہو گیا یہ ساتھی آگے بس یہ رگڑے لگی ہے ہم دونوں کو اس کے بعد وہ میرے پاس آئے تھے ہاں پر پورے دن وہ یہاں پر رہے کیونکہ وہاں پر تھوڑی ڈریسنگ وغیرہ کی تھی پھر وہ ڈریسنگ نکال دی پھر ہم نے پوڈر وغیرہ ڈالا ایک پوڈر ہوتا ہے سپرنگلنگ پوڈر کہتے ہیں جس سے زخم جلدی بھر جاتا ہے تو اس کے بعد شام کے ٹائم گھر والوں کو بتایا ان کے گھر والوں کو خود کرنے بتایا کہ ایسے سے مسئلہ ہو گیا پھر گھر چلے گئے وہ تو اس کے بعد وہ ہسپٹل وغیرہ گیا ابھی فیلال دونوں ٹھیک ہیں مطلب اتنا ہے کہ کارن کو تھوڑا زیادہ لگ گئی ہے از کمپیر ٹو زاہد زاہد کو لگی ہے بٹ اس بازو کو لگ گیا لیکن اچھی خاصی لگی ہے دونوں کو سو کارن تو فیلال کچھ دن تک ابھی بائیک وغیرہ کچھ بھی نہیں چلا سکتا تو اس کا کیمرہ وغیرہ یہی میرے پاس تھا باقی سب سمان میرے پاس تھا بٹ جو بیگ وغیرہ تھا وہ تو میں نے کل پہنچا دیا تھا جسٹ کیمرہ اس نے کہا تھا وہیں رکھ لینا کیونکہ اس میں کافی سارے فوٹیج ہے اور اب میں ہی جو ہے فوٹیج کو یہاں سے نکال کے ایڈیٹ کر کے اور اس نے اپنا ایکاونٹ یوٹیو ایکاونٹ میرے کو دے دیا ہے اور آج دن دیکھو کیسا کہ ہنڈرڈ کے ہوگے بٹ ہم سیلیبریشن کیسے کریں کیسے ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کیونکہ دونوں بیچارے پڑے ہوئے ہیں بیٹ پہ تو اب میرا ہاتھ بھی بہت زیادہ تھک رہا ہے تو اب دونوں بیچارے بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں سو میں مطلب کیا ہی کہوں اب میں خوش ہوں یا مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے میرے کو بٹ میں خوب کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ دونوں جو ہے جل سے جل ٹھیک ہو جائے تاکہ آپ کو کرن بھائی کے vlog جل سے جل دیکھنے کو ملیں اور آپ ہی ان کے لئے دعا کیجئے گا کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو کچھ clips دکھا لیتا ہوں ان کے crash کے بعد بھائی کی کیا حالت ہے ان کو کتنی کیا لگی ہے ان کی dressing وغیرہ کے ساتھ وہ ساری clip میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ یہ clip دیکھئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس clip کو دیکھنے کے بعد ہم اس ویڈیو کو انڈ کر دیتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم جائیں گے کرن بھائی کے پاس ان کی situation دیکھنے کی کیسے کیا ہے اب moment hope آرہی ہاتھ کی مطلب ٹھیک ہے بٹ کوئی touch نہیں کر سکتا بہت زیادہ درد ہوتی ہے انہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم جائیں گے ان کی health وغیرہ کے ریلیٹڈ تھوڑا سا update لیں گے کی کیسے کیا ہے کیونکہ میں ابھی دن بھر بیزی رہتا ہوں اپنے کاموں میں تو ابھی فیلال میں تھوڑا سا free تھا سوچا میں update دے دیتا ہوں یوٹیوب فیملی کو کیونکہ ہنڈرڈ کی کی یوٹیوب فیملی ہے تو وہ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھائی اتنے دنے سے vlog وغیرہ کیوں نہیں آیا تو چلی فیلال کے لیے ویڈیو کے یہاں انڈ کرتے ہیں اور اب آپ آگے دیکھئے crash وغیرہ کی جو ویڈیوز وغیرہ وہ اب آپ دیکھئے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ کرن بھائی کا فون ہے جس پہ وہ ویڈیو وغیرہ ویڈیو وغیرہ ایڈٹ کرتا تھا اب آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے اس کا پوکو ایکسری پرو تھا اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے یہ ان کی جو ہے رائیڈنگ گئر سے اب یہاں پر جو ہے حالت دیکھئے آپ یہ دیکھئے حالت دیکھئے یہ دیکھئے آپ اور سب سے زیادہ خطرناک حالت یہ دیکھئے یہ گلاوز ہے دیکھئے کیا حالت ہے ان کی یہ دیکھئے اب اس سے سب سے اندازہ اس سے سب سے اندازہ لگا دیجئے کہ کتنا خطرناک ریش ہوا ہے کہ موبائل کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے یہ دیکھو یہ ٹیمپر یہ سارا سکرین کا کومبو اور یہ پیشے سے ڈھککن وغیرہ یہ دیکھئے ہاں سے سب کچھ ختم ہو گیا اتنا خطرناک ریش ہوا ہے ان کا سو پلیز پریے کیجئے کرن بھائی کے لیے کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور تاکہ آپ کو ان کے اچھے اچھے بلوگ جو دیکھنے کو ملے تو یہ دیکھ لو یار بائی کی حالت دیکھ لو میری حالت تو بہت زیادہ خراب ہو گیا بھائی کی حالت دیکھ لو انڈگیٹر ٹوڑ گیا ہوئے سائیڈ تو ٹوٹلی لاؤس ریس کی یہ دیکھ لو برا روڈوٹا ہوا یہاں سے یہ دیکھو یار پوری بائی کھتم ہو گیا پوری بائی کھتم ہو گیا یہاں سے پوری بائک کتم ہو گیا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہت میں کتنا فسانا ہوا تیرے آنے کی خوشبو تیرے جانے کا منظر تجھے ملنا پڑے گا وہ زمانا ہوا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا ہے تو منہ ہمیں تمہیں بلہن بنائیں تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائیں تیری لیلے بنائیں تیرے صدقیں اتاریں ہے تو منہ ہمیں تمہیں اپنا بنائیں نہیں مشکل وفا ذرا دیکھو یہاں تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں کبھی سنتا سرا جو میں کہنا سکا میری دنیا مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا کہوں نہیں سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا